ہلو دوستوں اور بلکم ٹو نیرک ٹی وی دوستو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جس دنیا میں ہم رہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو بہت ہی زیادہ خوبصورتی سے نوازا ہے یہاں پر قدرت کے ایسے ایسے عظیم کرش میں موجود ہے کہ جن کو دیکھ کر ایک انسان کا ان پر یقین کر پانا مشکل ہو جاتا ہے اور آج کی اس وڈیو میں بھی میں آپ کو کچھ ایسی ہی انیوئیول پلیسز کے بارے میں بتاؤں گا جن کو دیکھ کر یقیناً آپ بھی دنگ رہ جائیں گے تو چلیے شروعاتیں وڈیو کرتے ہیں دوستو آپ لوگ کبھی نہ کبھی کسی سمندر یا دریا کے بیچ پر نہائے تو ضرور ہوں گے لیکن کیا آپ نے پہلے کبھی ایک چمکتے ہوئے پانی کا بیچ دیکھا ہے دوستو اس وڈیو میں جو بلو کلر کا گلو کرتا ہوا پانی آپ دیکھ رہے ہیں یہ کسی مووی کا سین نہیں ہے یہ جگہ حقیقت میں ایگزسٹ کرتی ہے یہ چمکتا ہوا پانی آسٹریلیا میں موجود ہے اور اس جگہ کا نام جیرویس بے ہے دوستو اس جگہ کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ جب بھی کوئی انسان اس کے پانی کو ٹچ کرتا ہے یا اس پانی کے اندر جاتا ہے تو پانی کا وہ مقصود حصہ سپارکل کرنے لگتا ہے اور دیکھنے میں یہ چیز واقعی انبلیویبل لگتی ہے دوستو اس پانی کے سپارکل کرنے کی وجہ پانی میں موجود کچھ کیمیکل ریاکشنز کا ہونا ہے اور اس پروسیس کو بائیو لومینسینس کہا جاتا ہے دوستو قدرت کی رنگینیوں کا اندازہ ان خوبصورت اور رنگین پہاڑوں کو دیکھ کر لگایا جا سکتا ہے دوستو پہلی بار تو ان پہاڑوں کو دیکھ کر آپ کو بھی یہ ایک گیر حقیقی پینٹنگ ہی لگی ہوگی لیکن دوستو ایسا نہیں ہے یہ جگہ ریل میں ایگزسٹ کرتی ہے اور یہ رنگ برنگ پہاڑ چائنہ میں موجود ہے اور ان خوبصورت پہاڑوں کو زنگائے ڈینشیا ماؤنٹینز کہا جاتا ہے دوستو ان پہاڑوں کے رنگ برنگے ہونے کی وجہ کئی ہزار سالوں سے مادنی زخائر کی ہونے والی مومنٹ ہے برحال جو بھی ہو ان پہاڑوں کو دنیا کے سب سے خوبصورت پہاڑ کہا جا سکتا ہے جو کہ دیکھنے میں واقعی ایک دلکش نظارہ پیش کرتے ہیں دوستو اس تصویر میں جو پنک کلر کا ایریا آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ایک لیک ہے پہلی بار تو اسے دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ جیسے کسی نے اس مقصود ایریا میں پنک کلر کا پینٹ کیا ہو لیکن دوستوں ایسا بلکل بھی نہیں ہے اب آپ لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ کسی لیک کا کلر پنک کیسے ہو سکتا ہے دوستو دراصل اس لیک کے پانی کے اندر کچھ ایسے خاص قسم کے بیکٹیریاز اور مایکروبز پائے جاتے ہیں جو کہ اس پانی کے اندر کچھ اس طرح کا پنک کلر کا سین کریٹ کرتے ہیں دوستو گلابی رنگ کی یہ جیل ویسٹرن آسٹریلیا میں موجود ہے اور اسے لیک ہائی لیئر کہا جاتا ہے دوستو یہ جو لال رنگ کا کھلا سا میدان آپ دیکھ رہے ہیں یہ کسی کارٹن مووی کا سین نہیں ہے بلکہ یہ جگہ واقعی اس دنیا میں موجود ہے اور اسے ریڈ بیچ کے نام سے جانا جاتا ہے دوستو یہ ریڈ بیچ نام کا لال میدان چائنا کے نورت ہیسٹ میں موجود ہے دوستو اس ریڈ بیچ کے لال ہونے کی وجہ یہاں پر اگے ہوئے سالسا نام کے بودے ہیں جو کہ گرین کلر سے چینج ہوتے ہوتے کچھ اس طرح کے برائٹ ریڈ کلر کے بن جاتے ہیں دوستو ریڈ بیچ اب ایک بہت ہی مشہور ٹورسٹ ڈیسٹینیشن بن چکا ہے اور یہ ہنڈرڈ سکیر کلومیٹر کے ایرے تک پھیلا ہوا ہے دوستو آپ لوگوں نے اپنی زندگی میں بہت سے دریا دیکھے ہوں گے لیکن کہ آپ نے پہلے کبھی کچھ اس طرح کا رنگین دریا دیکھا ہے دوستو اس دریا کے پانی میں بہت سے کلرز دیکھنے کو ملتے ہیں جس میں ییلو ریڈ پرپل اور گرین وغیرہ شامل ہیں اور اسی وجہ سے اس کو ریمبو ریور بھی کہا جاتا ہے اور یہ ریمبو ریور کلومبیا میں موجود ہے کہا جاتا ہے کہ اس رنگین دریا کا پانی لائٹ کنڈیشنز کے مطابق اپنا رنگ بھی بدلتا ہے دوستو اس ریمبو ریور میں مختلف قسم کے کلرز پیدا ہونے کی وجہ پانی میں موجود کچھ پودوں کا ریپروڈکٹیپ پروسیس ہے مگر جو بھی ہے کلومبیا میں موجود یہ ریمبو ریور واقعی ایک اللہ تعالیٰ کی قدرت کا عظیم کرشمہ ہے تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو جس میں میں نے آپ کو قدرت کے کچھ خوبصورت اور انیوئیول پلیسز کے بارے میں بتایا اور یقیناً آپ لوگوں کو بھی ان جگہوں کے بارے میں جان کر کافی زیادہ مزہ آیا ہوگا اور ان سب جگہوں پر آپ کا گھومنے پھرنے کا دل بھی کیا ہوگا امید ہے آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اور اگر پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک ضرور کریں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں